اسلام علیکم دوستو ناظرین شگر کی دوائیوں یا انسولین کو آپ کتنے عرصات تک استعمال کر سکتے ہیں کیا ایک ماہ کے لیے یا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یا پھر پوری عمر کے لیے ناظرین دوائیوں کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹس کا بیجا استعمال انسولین ریزسٹنس میں اضافہ کرتا ہے بلڈ شگر کے اطاع چڑھاؤ میں اضافہ کرتا ہے اور وزن میں اضافہ کر کے بلڈ شگر کو بے قابو کرتا ہے لیکن ناظرین ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ بغیر دوائیوں کے بھی بلڈ شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لائیس مکلوڈ ڈائیٹ پلان پر بات کریں گے جو لوگ لائیس مکلوڈ ڈکھنے کے ساتھ ساتھ فائبر سے برپور اور لوگ کاز پر بھی مشتمل ہے ناظرین اس ڈائیٹ پلان پر عمل کر کے آپ تین دن کے اندر اندر اپنی دوائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں اپنی بلڈ شگر کو نارمل رینج میں لے کے آ سکتے ہیں اپنے وزن میں کمی کر سکتے ہیں اور صحت مان زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں تو آئیے ناظرین بغیر کسی دیر کے اس ڈائیٹ پلان کی طرف چلتے ہیں لیکن اس ڈائیٹ پلان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ایفی ناظرین ناشتہ دن کے آغاز کی پہلی گزا ہوتا ہے توانائی وٹامنز اور منرل سے برپور ناشتہ شگر کے مریضوں کو سارا دن مختلف کام کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے صبح فجر کی نماز ادا کر کے ہلکی پھلکی ورزش کرنے کے بعد تقریباً سات بجے کے قریب آپ سو گرام دہی کا استعمال چالیس گرام ملٹی گرین چپاتی کے ساتھ کر سکتے ہیں ناظرین دہی گزایت سے برپور ہوتا ہے دہی کی مزید گزایت کو بڑھانے کے لیے اگر آپ اس میں دو چمچ بادام، اخروٹ اور تلوں کے بیج کے صفوف کو مکس کریں اور ایک چمچ چیا سیڈز کو مکس کریں تو یہ دہی ہیلتی فیٹس اور پروٹین رکھنے کے ساتھ ساتھ وٹامن اور منرل سے برپور ہو جاتا ہے ہنڈر گرام بادام، ہنڈر گرام اخروٹ اور ہنڈر گرام تلوں کے بیج کو گرائنٹ میں ڈال کر رات کو سونے سے پہلے ایک جار میں صفوف تیار کر کے رکھ لیں اور اس صفوف کو روزانہ صبح کے وقت دہی میں دو چمچ لازمی استعمال کریں فائبر سیبر پور ملٹی گرین چپاتی کے لیے آپ اس ویڈیو کی مدد لے سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے اگر آپ کو یہ چپاتی کھانے میں ہارڈ لگے تو روٹی کو ایک چمچ دیسی گی کے ساتھ دہی میں استعمال کریں صبح دس بجے کے قریب کھاوہ کا استعمال ایک عدد بوائل ایک کے ساتھ لازمی کریں کھاوہ میں دار چینی اور لون کا استعمال کریں اگر ہم اس پورے مینیوں کے گلائسمک لوڈ پر بات کریں تو گلائسمک لوڈ کے مطابق گلائسمک لوڈ کے مطابق 40 گرام ملٹی گرین چپاتی کا گلائسمک لوڈ 9 ہے 100 گرام دہی کا گلائسمک لوڈ 1.5 دو چمچ باداموں، اخروٹ اور تلوں کے صفوف کا گلائسمک لوڈ 0.5 ایک چمچ چیا سیٹ کا گلائسمک لوڈ 0.1 اور بوائل انڈے کا گلائسمک لوڈ 0 ہے اور کاوہ کا بھی گلائسومک لوڈ زیرو ہے اگر اس پورے مینیوں کے گلائسومک لوڈ کو جمع کیا جائے تو پورے مینیوں کا گلائسومک لوڈ 11.1 ہے جو میڈیم گلائسومک لوڈ میں ہے یہ گزائیہ سیبرپور ناشتہ جو خاص طور پر شگر کے مریضوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کیوں ضروری ہے اس پورے ناشتے سے آپ کو تقریباً 19 گرام پروٹین اور 14 گرام تک اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ملتے ہیں جس سے آپ کے مسئل مضبوط ہوتے ہیں اور دل و دماغ کی صحت کے لیے بہتر ہے 8 سے 10 گرام تک ملنے والا فائبر آپ کی بلڈ شگر کو ریگولیٹ کر کے آپ کے حازمہ کو بہتر بناتا ہے اور آپ کو بوک نہ لگنے کا احساس دلاتا ہے 300 میلی گرام تک ملنے والا کیلشیم ہڈیوں کی صحت اور جوائنٹ پین کے لیے ضروری ہے 100 میلی گرام تک ملنے والا مگنیشیم اور 340 میلی گرام تک ملنے والا پوٹاشیم آپ کے اسابی نظام کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے 3 سے 4 میلی گرام ملنے والا آئرن اور 1.5 میلی گرام ملنے والا زنک آپ کے مدافتی نظام اور توانائی کی پیداوار کے لیے آہم ہے انڈے سے 150 میلی گرام ملنے والا کولین جگر کی صحت اور دماغ کی نشرما کے لیے ضروری ہے ہول گرین اور نٹس سے ملنے والا ہائی فائبر سارا دن بلڈ شگر کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے ناظرین تین مختلف ناشتوں کے لیے آپ اس ویڈیو کی مدد بھی لے سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد تقریباً دو بجے آپ ایک عالی قسم کے ہیلڈی سلاد کا استعمال کریں اس ہیلڈی سلاد میں آپ 100 گرام کھیرے 50 گرام گاجر 100 گرام ٹماٹر 15 گرام چکندر 30 گرام سلاد پتہ 50 گرام پیاز 30 گرام گرین ایپل 20 گرام سفید ابل ہوئے چنے اور 100 گرام چکن کو چھوٹے پیسز میں کاٹ کر سلاد کی شکل میں لیمن کے چھڑکاؤں اور زتون کے تیل کے ساتھ تیار کر کے اس ہیلڈی سلاد سے لطف و اندوز ہو سکتے ہیں اس سلاد کے گلائسمیک لوڈ کے مطابق 100 گرام کھیرے کا گلائسمیک لوڈ 0.5 100 گرام ٹماٹر کا 0.6 50 گرام پیاز کا 0.45 50 گرام گاجروں کا 1.7 15 گرام چکندر کا 0.95 30 گرام سلاد پتہ کا 0.1 30 گرام سبس سیب کا گلائسمیک لوڈ 1.5 20 گرام بوائل سفید چنوں کا گلائسمیک لوڈ 1.7 چکن کیوبز کا گلائسمیک لوڈ 0 ایک چمچ زتون کے تیل کا گلائسمیک لوڈ 0 اور ایک چمچ لیمن جوز کا گلائسمیک لوڈ 0.3 ہے اگر ان تمام اجزاء کے گلائسمیک لوڈ کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل گلائسمیک لوڈ 9.8 ہے جو لو گلائسمیک لوڈ میں ہے یہ سلاد شگر کی مریضوں کے لیے کیوں ضروری ہے سبزیوں چنوں اور سیب سے ملنے والا فائبر آپ کو پیٹ برنے کا احساس دلاتا ہے اور بلڈ شگر کو برنے سے روکتا ہے گاجروں اور سلاد پتہ سے ملنے والا 835 مائکرو گرام وٹیمن اے کھیرے ٹوماٹر لیمن جوز اور سیب سے ملنے والا 35 ملی گرام وٹیمن سی سلاد پتہ سے ملنے والا 17 مائکرو گرام وٹیمن کے اور 1400 ملی گرام ملنے والا پوٹاشیم آپ کے مدافتی نظام کو بہتر بناتا ہے آنکھوں کی بنائی کو بہتر بناتا ہے اور مجموعی صحت کو سہارہ دیتا ہے ناظرین لوگ لائسمنک لوڈ دپہر کے تین مختلف کھانوں کے لیے آپ اس ویڈیو کی مدد بھی لے سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سنیکس پانچ بجے کے قریب اگر بوہ محسوس ہو تو تقریباً 30 گرام بونے ہوئے چنوں کا استعمال پانی کے ساتھ کریں چنوں میں موجود فائبر آپ کی بوہ کو کم کر دے گا اور رات کے کھانے تک بہ آسانی رسائی حاصل کرنے میں مدد دے گا لیکن یہ سنیکس آپشنل ہوں گے رات کے کھانے میں تقریباً شام 7 بجے 100 گرام چکن، مٹن، بیف یا مچھلی کا استعمال ویجیٹیبل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اگر گوشت دستیاب نہ ہو تو آپ مونگ دال یا لوگیو کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ذائقہ کو بڑھانے کے لیے رائطہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اشاق کی نماز کے بعد چہل قدمی کرنے کے بعد سونے سے پہلے تقریباً 9 بجے کے قریب ساتھ باداموں کا استعمال کہوے کے ساتھ کریں اس پورے مینیوں کے گلائس میک لوڈ کے مطابق اگر آپ چکن، مٹن، بیف یا مچھلی میں سے کوئی بھی استعمال کرتے ہیں تو گلائس میک لوڈ 0 ہے 100 گرام پکی ہوئی دال کا گلائس میک لوڈ 5 ہے 100 گرام پکے ہوئے لوگیے کا گلائس میک لوڈ 3 ہے ساتھ باداموں کا گلائس میک لوڈ 0.5 ہے اور کہوہ کا گلائس میک لوڈ 0 ہے اگر آپ گوشت استعمال کرتے ہیں تو پورے مینیوں کا گلائس میک لوڈ 0.5 ہے اور دال کے ساتھ گلائسمنک لوڈ 5.5 اور لوبیوے کے ساتھ گلائسمنک لوڈ 3.5 ہے جو لو گلائسمنک لوڈ میں ہے یہ ڈینر شگر کے مریضوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مٹن اور بیف سے ملنے والا آئرن اکسیجن کو خون میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے ویٹیمن بی سکس اور ویٹیمن بی ٹویلف خون کے سرخ خلیوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں زنک اور سلینیم مدافتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں دارچینی سے حاصل ہونے والا میگانیز ہڈیوں کی صحت اور باڈی میٹابلوزم کے لیے ضروری ہے اور باداموں میں پائے جانے والے ہیلدی فیٹس دل کی صحت کے لیے ضروری ہیں ناظرین لوگ لائسمنک لوڈ رات کے تین مختلف خانوں کے لیے آپ اس ویڈیو کی مدد بھی لے سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے ناظرین اگر آپ دوائیوں کے بغیر بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی مدد کر سکتی ہے اس ڈائٹ پلان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تیس منٹ کی رضانہ واق اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہر وقت شکر گزار رہنا آپ کو بلڈ شگر جیسی موزی مرض سے نجات دلا سکتا ہے اگر آپ کو صحت و تاندرستی عطا فرمائے آمین